الحمدللہ رب الارباب و جاعل الدنیا دار التقلیف والابتساب اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو فی الذات والصفات و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ و رسولہ سید الموجودات صلی اللہ علیہ و علیہ و آلہ و اصحابہ افزل الصلبات و اسکت تحیات اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تليت عليكم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتبکلون الذین يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئیک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم یا ابا صفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرة و ترکتکم على محجت بیداء لیلہ کا نخاریہ او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم میرے مخترم پیارے بھائیو معزز علماء اکرام مہمانان عیزام اور پردانشین میری مائغ اور مہنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اسے اللہ تبارک و تعالی نے مائغ کی آواز بڑھا دیکھا کم کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اس لئے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمبہ ہے الخلق عیال اللہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمبہ ہے ہر ایک انسان کو اپنے کمبے سے محبت ہوتی ہیں ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہیں جب ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر دعود علیہ السلام کو فرمایا اے میرے نبی دعود علیہ السلام اگر میرے گنے گار بندوں کو پتا چل جاوے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں میرے وہ گنے گار بندے جن کے نام عمال میں ایک بھی نیکی نہیں جن کی زندگی نیکیوں سے کھالی ہیں جن کی زندگی گلازتوں سے بھری ہوئی ہیں نام عمال میں ایک بھی نیکی نہیں اگر میرے ان گنے گار بندوں کو پتا چلے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو مارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ کے جوڑ الگ ہو جائے میرے بھائیوں جب اللہ تبارک وطالعہ اپنے گونے گار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے جن کی زندگی اللہ تبارک وطالعہ کی مرضیات کے مطابق گزارتی ہیں جن کی زندگی کا رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطالعہ علیہ وسلم کی صیرت میں ڈوبا ہوا ہے جو راتوں کی تنخائیوں میں اللہ کو منانے والے ہیں اور جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں اور مخلوق کو اللہ سے تعلق قائم کرنے والے ہیں میرا اللہ ان نیک بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا اس لئے اللہ تبارک وطالعہ حدیث قصر میں فرماتے یابن آدم انی لکا محب یہ ابن آدم میں تُس سے محبت کرتا ہوں فبحق کی کلی محبہ میرے حق کی قسم تُو بھی محبت کرنے والا بن جا یابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک اے ابن آدم جب تُو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں بھائیو جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کو یاد کرتا ہے اور جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ بھی آسمانوں پر فرستوں کے سامنے پر بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا یابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک اے ابن آدم جب تُو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں وَإِن نَسِيْتَنی ذکرتک لیکن جب تُو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا بندہ اللہ تعالیٰ کو بھل جاتا ہے اللہ وقت پر بندے کو کھلاتے ہیں اللہ وقت پر بندے کو پلاتے ہیں اللہ وقت پر بندے کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ بڑے غفر وحیم ہے اگرچہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھلتا لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھلتا آرون اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس نے نعرہ لگایا تھا کہ میری جو قابلیت ہے میرے پاس جتنا مال ہے قارون کے پاس اتنا سارا مال تھا ایک طاقتور جماع صرف اس کے خزانوں کی چابیہ اٹھاتی تھی علماء نے کہا قوم کے دعیوں نے کہا قوم سے محبت کرنے والے علماء نے کہا اِذَا قَوَذَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ اپنی دنیا سے تو کما تو خود اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے گھر والوں کو اس سے فائدہ اٹھا لیکن تو اللہ تبارک وطالعہ کا احسان ادا کر مال میں زکاة ادا کر اور اتنا مت اللہ تبارک وطالعے والوں کو پسند نہیں فرماتے اللہ تبارک وطالعے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتے اللہ تبارک وطالعے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضب معاد بن جبل جو امام العلماء ہیں کل قیامت کے میدان میں علماء کا جنڈہ معاد بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جب اہلِ یمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے داعی کا احکامات کے معلم کا تقاضہ کیا تو آپ نے معاد بن جبل کو روانہ فرمایا اور آپ معاد بن جبل کو روانہ کرتے کرتے آپ ہدایت اور روانگی کی بات کر رہے تھے یہاں تک علماء نے لکھا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہی کرام میں سے آپ نے ہزاروں کو لاکھوں کو اللہ کے راستے میں جہاد میں بھیجا لیکن آپ کسی کے پیچھے آپ نہیں چلے معاد بن جبل وہ صحابی رسول ہے ان کو اٹنی پر بٹھایا اور آپ نے اٹنی کی نکیل پکڑی اور معاد بن جبل کو روانہ فرماتے ہیں اور نکیل پکڑتے پکڑتے ہدایت دے رہے ہیں اس میں ایک بات فرمائی یا معاد یاکبتنعم فین عباد اللہ لیسو بالمتنعمین یہ معاد اب یمن میں جا رہے ہو ہمیشہ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے اللہ تبارک وطالعہ کو عیش پرستی پسند نہیں اللہ تبارک وطالعہ کو اترانہ پسند نہیں اللہ تبارک وطالعہ کو کبر پسند نہیں اللہ تبارک وطالعہ کو گون پسند نہیں اللہ تبارک وطالعہ کی صفت تکبر ہے تکبر تو میری چادر ہے عظمت تو میرا کپڑا ہے اور جو میرے کپڑے کو کھیچے گا میں اس کو خلاک کر دوں گا اور اس کے خلاک کرنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں بھائیو بڑا تو اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے ہم تو چھوٹے ہیں ہم تو چھوٹے ہیں موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہیں اپنے مانگرول کا سمندر دیکھا ویراول کا دریہ دیکھا موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہیں اگر سمندر نہ ہو تو موجے کچڑ بن جاوے گی میری وراب کی جو عزت ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے توفیل امتی ہونے کے ناتے ہیں اگر میری وراب کی قدر و قیمت ایک اچھے کی انسان کی بنیاد پر ہیں علم کی بنیاد پر ہیں شرافت کی بنیاد پر ہیں دین کی بنیاد پر ہیں زندگی سے دین نکل جائے گا تو قرآن نے یوں کہا ہے اللہ نے جہنم کا مٹیریل بتایا ہے کہ جہنم کا مٹیریل کیا ہے جہنم میں کون لوگ جائیں گے لہم قلوب لا يفقہون بها و لہم اعین لا يبصرون بها دنیا میں انسان تو ہیں دل والے دل والے ہیں ان کے دل دنیا کی ہر باتوں کو سمجھتے ہیں ان کو دنیا کی تمام باتوں کا سمجھو تا کرتے آتا ہے ان کے دل اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھتے ان کے دل قرآن کی باتوں کو نہیں سمجھتے ان کے دل اللہ کے نبی کی عشق کو نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے ان کے دل اللہ کی ذکر سے غافل ہے ان کے دل اللہ کی محبت سے گافل ہیں اللہ کے نبی کی محبت سے گافل ہیں عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والو میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں سمندروں کو سناتا ان کے توفان تھم جاتے اور میں دریاؤں کو سناتا ان کی تغیانی رک جاتی اور میں پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑ موم ہو جاتے پتہ نے تم کی چیز سے بنے ہو کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے نرستا ہے کیا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ خدا کے خوف سے پتھروں کے اندر بھی چشم جاری ہو جاتے ہیں لیکن میرے بائیو دل میں قبر آنے کی بنیاد پر دل میں تکبر کے آنے کی بنیاد پر اور دل میں غفلت کے آنے کی بنیاد پر ہمارے دل گلازتوں کے گٹر بن چکے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جہنم یہ کا مٹریل بتایا وَلَقَدْ ذَرَغْنَا لِجَهَنَّمَ قَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَرْإِنسِ اِجْجَهَنَّمْ مِنْسَان بھی ہیں اِجْجَهَنَّمْ مِنْ جِنَّات بھی ہیں ان کی یہ بری عادات ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِيهَا ان کے ایسے دل ہیں کہ جو دین کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اللہ کو بھول چکے ہیں وہ دل جو راتوں کو تڑکتا نہ ہو اللہ کی محبت کو دل لیتا نہ ہو وہ دل بے وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ تو اندھیرہ ہے وہ تو سہرہ ہے آج ہر گر بجلی کے قم قموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریخ ہے مشنوعی کہہ کہہ گونجتے ہیں پر دل خن کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے لباس ان کے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاکالود ہے اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں اوپر سے خوشحان اندر سے بدحال یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے کھالی ہو چکا ہے دل نبی کی محبت سے کھالی ہو چکا ہے یہ دل دنیا کی باتوں کو سمجھتا ہے یہ دل دنیا کے کاروبار کو سمجھتا ہے یہ دنیا کی نقشوں کو سمجھتا ہے کمانے کی آورت کو سمجھتا ہے قرآن کو نہیں سمجھتا علماء کی عظمت کو نہیں سمجھتا طلباء کی عظمت کو نہیں سمجھتا دین کی محنت کو نہیں سمجھتا اجتماع کی محنت کو نہیں سمجھتا وہ دل بھیڑیا بن چکا ہے اور آگے اللہ نے قرآن میں کہا ان کی بری خصلتیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُّنُ لَا جُبُسِّرُونَ بِهَا ان کی ایسی آنکھیں جو دیکھتی نہیں ہے آنکھیں دیکھتی ہیں گلت چیزوں کو دیکھتی ہیں اے ابن آدم میں نے تجھے دو آنکھیں اتا فرمائی آنکھیں میرے بھائیو ہمارے گھر پر لائٹ کا بیل آتا ہے ہمارے گھر پر بجلی کا بیل آتا ہے کبھی میرے اللہ نے ہمارے پاس آنکھوں کا بیل مانگا ایک آنکھ میں اللہ نے چھبیس کروڑ تیرہ کروڑ بلک اس آنکھ میں ہے تیرہ کروڑ بلک اس آنکھ میں ہے اللہ نے دونوں آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلک رکھے ہیں جسے انسان پورے عالم کو دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اپنے استادوں کو دیکھتا ہے اچھائی برائی کو دیکھتا ہے قسم قسم کی الوان کو قسم قسم کی رنگ کو وہ دیکھتا ہے اللہ نے آنکھیں میں کیمرے رکھے ہیں اللہ اس میں سے صرف چھے کروڑ چھبیس کروڑ میں سے چھے کروڑ اللہ بلک کو بجھا دے انسان کو دیکھے کا تو صحیح لیکن ریڑ انسان کو ویڈ دکھے گا پوری دنیا اس کو سفید نظر آئے گی کلر کی پہچان ختم ہو جائے گی میرا اللہ کتنا بڑا طاقتور ہے اس نے مجھے اور آپ کو یہ آنکھ کی نعمت عطا فرمائی بائیوہم قدر کرے ان نعمتوں کی قدر کرے کسی گریب سے پوچھو گریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے اور کسی بیمار سے پوچھو جن کی آنکھ نگی ہے نابینا ہے کہ آنکھ کی نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ نے آنکھ کا صرف ایک ہی بھی الماغہ ہے ایک ہی بھی الماغہ ہے قل للمؤمنین یغضو من اوصارہم ایمان والو اپنی نظروں کو نچے جھکا دو میرے بھائیو ہم نے نظریں اٹھانے کی لذت کو چکھا ہے کبھی نظریں جھکانے کی لذت کو بھی چک کے دیکھو اللہ کی قسم اللہ دل میں ایمان کی حلاوت کو بھر دے گا اللہ دل میں عمل کی حلاوت کو بھر دے گا دل نورانی بن جاوے گا دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے گا علماء نے لکھا ہے نظر جھکانے والا انسان جنید بغدادی کے برابر ہو سکتا ہے اور نظر اٹھانے والا کتنا بھی بڑا ہو جاوے اس کو کبھی ولایت نہیں مل سکتی نظروں کو نچے جھکانا سیکھو اکثر ینگ مجمع بیٹھا ہے اکثر نوجواروں کا مجمع بیٹھا ہے اپنی راتوں کی خلوت پانک بناو راتوں کی خلوت پانک بناو مت دیکھا کرو پوری پوری رات خطرہ ہے اللہ کا عذاب پھوڑ کے نہ ٹوٹے سونے والا صبح میں دو بارہ نہ اٹھے اللہ اس کی ہڈیوں کو توڑ دے اللہ اس کی آنکھوں کو نابینا کر دے یہ تو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے بھائی ہم نے وہ گناہ کیے ہیں آنکھ بازار میں اٹھتی ہیں ایک نوجوان جب سیلو کٹ میں منگرول میں ویراول کی مارکیٹ میں راجکور کی مارکیٹ میں ایک نوجوان جب نظر جھکا جھکا کے چلتا ہے بازار کی ایک ایک چیز نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہیں ایک کون عاشق رسول جا رہا ہے ایک کون نبی کا غلام جا رہا ہے ہوائے اس کے بوسے لیتی ہیں اور بعد سبہ اس کے پانس سے گزرتی ہیں اللہ کی مخلوق نیک مخلوق فرشتیں اس کے چلنے پر رشکہ کرتے ہیں ایک کون یوسف علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے ایک کون میرے نبی کا غلام جا رہا ہے کہ جوانے کی خواہشات کے ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کی نظر نیچے جھکی ہوئی ہے میرے بھائیو نظر جکانے کی لذت کو چکے بھی دیکھو دل میں ایمان کی حلاوت آئے گی نظر اٹھانے والا نظر اٹھانے والا مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے اس کی نظر غلط ہو چکی ہے نظر جکانہ سکھو نظر جکانہ سکھو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اللہ نے قرآن کریم میں سب سے خوبصورت ترین قصہ اللہ نے سیر یوسف کا بیان کیا ہے اللہ نے کہا ہے احسن القصص بما اوحینا الیک حاد القرآن ہم نے قرآن کریم میں سب سے خوبصورت قصہ سوری یوسف پہ اتارا ہے یہ خوبصورتی قسمیں ہیں نظر جکانے کی بنیاد پر انہو من یتقی ویصبر تقویٰ اور صبر کی بنیاد یہ پورے قصے کا مفسرن نتیجہ نکالا ہے کہ تقویٰ میں کون سی بات تھی کہ تقویٰ میں سب سے بڑی بات اہم ترین بات نظروں کا نیچے جھکانا تھا اس لئے منگنی کرنے کے بعد بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاپ میریجن ہاپ میریج اے میریج نہیں ہوتا اے میریج نہیں ہوتا بلکہ منگنی کرنا ایک معاہدہ ہے ایک شریعت کی نگاہ میں منگنی کرنا ایک صرف اہد ہے ایک معاہدہ ہے وہ لڑکی پر اس طریقے پر کی حرام ہے جس طریقے پر اجنبی لڑکی حرام ہے اجنبی لڑکی کو دیکھنا گنا اپنی منگنی والی لڑکی کو دیکھنا گنا ایک مرتبہ شریعت نے منگنی کرنے کے وقت اجازت دی ہیں تاکہ زندگی کی پارٹنر بننے والی ہیں شریعت حیات بننے والی ہیں ایک مرتبہ بات کرنے کی شروع میں اجازت ہے اس کے بعد شادی تک اگر تم نے بات کی تمہاری زبان گنے گار ہوگی تمہاری آنکھیں گناہ گار ہوگی اللہ تم کو مناجاہ کی لجزے سے محروم کر دے گا میریج ہاب میریج کس کو بلتے میرے بھائیو یہ ہاب میریج نہیں ہوتا یہ تو انگریزوں کی زبان کا جملہ ہے اور میں نے اور آپ نے مغرب کی کلچر کو پسند کیا ہے ہم نے عشق رسول کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا میرے نبی کے طریقوں سے ہم گافل ہو گئے میرے بھائیو اپنے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناو اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھ کریا ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیا ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلو بن ڈالو اور آتوں کی تنہائی میں رو رو کے لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے سجدے میں اپنے ماتے پر سجدے کا جومر سجاو پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا نبی بھی ہم سے محبت کرے گا نظر جھکانہ سیکھو نظر جھکانہ سیکھو کہ منگنی کرنے کے بعد بھی بات کرنے کی اجازت نہیں آج کل کا نوجوان کی جب منگنی ہو جاتی ہیں بات کرنا شروع کر لیتا ہے میں اس سے آگے کی بات بتاؤ ساتھ میں سفر بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ٹراول بھی شروع ہو جاتی ہیں ماں کو پتہ ہیں باپ کو پتہ ہیں شریعت نے اسے ماں باپ اپنی نگاہ میں دیوس کہا ہے یہ ماں باپ نہیں ہوتے اپنے ماں باپ اپنے جہنم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ موبائل کاسی منگنی میں دینا یہ موبائل نہیں ہے یہ جہنم کا سلکتہ ہوا انگارہ ہے جو ماں اپنے بیٹے کو پکڑا رہا ہے اور ماں اپنی بیٹی کو پکڑا رہا ہے یہ جہنم کا سلکتہ ہوا شولہ ہے جو اس کے ایمان کو جلائے گا اس کے ماں باپ کی عزت کو بردام کرے گا گھر کی عزت نلام ہوگی معاشرے میں عزت خانک میں ملے گی کہ کیا ہوا کہ منگنی کو اس نے نکا بنا لیا کہ اس نے منگنی کو نکا بنا لیا اللہ کے واسبی نظروں کو نیچے جھکانا سکھو یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے میں قصے کو بیان نہیں کرتا ایک پوائنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور خوبصورت نبی حسنِ یوسف ڈمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آچِ غمہ خوبہ دارتُ تنہا داری اللہ نے میرے نبی کے اوسام کے بارے میں ایک شاعر نے شعر کہا ہے حسنِ یوسف ڈمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آچِ غمہ خوبہ دارتُ تنہا داری محمدِ عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جمال نہیں بڑا کوئی خوبصورت نہیں میرے نبی اتنے خوبصورت ہیں حضر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات میں اندھیرہ تھا اور میں میری سوئی کپنا سیتے سیتے میری سوئی گر گئی اندھیرہ ہیں سوئی ملتی نہیں اچانک محمدِ عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمرے میں داخل ہوئے میرے نبی کے رخصاروں کی شععوں نے اجالہ کیا اور مجھے میرے نبی کے چہرے کی اجالے میں مجھے سوئی اندھیرے میں مل گئی میرے آقا تو قسم بھی ہے اللہ کے نبی تو وسیم بھی ہے وسیم بولتے ہیں جیدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آوے ادھر سے دیکھو تو بھی خوبصورت بعض انسانوں کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے پیر خوبصورت نہیں ہوتے بعضوں کے پیر خوبصورت ہوتے ہیں ہاتھ خوبصورت نہیں ہوتے اے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ میرے آقا وسیم تھے جیدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت اور قسم بھی تھے جتنی بار دیکھو اتنی مرتبہ میرے آقا کی خوبصورتی چمکتی رہتی تھی حسان ابن صاحبی تھے جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھا تو برسختا پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاوُ اتنا حسین و جمیل انسان اور نبی نہ کسی ماں نے جنا نہ کسی زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا اور نہ صورت کی شوعوں نے دیکھا نہ چاند کی محبت کی اجالے نے دیکھا اتنا انچہ خندان والا اتنا انچہ حسن والا اتنا انچہ جمان والا اور میرے نبی کو تو اللہ نے عیسیٰ پیدا کیا جیسے میرے نبی کو پیدا ہونا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ نے حسن کو تقسیم کیا اللہ نے آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آدھی خوبصورتی اللہ نے پورے عالم کی انسانوں میں تقسیم فرمائی یوسف جب زولیخہ کے محل میں آئے گولام بن کے نبی کا لڑکا باجوں نے بیچا مصر کے بازار میں ان کی کھریداری ہوئی گولام بن کے بادشاہ کے دربار میں آئے خوبصورت تھے نبی تھے جوانی کا جذبہ تھا خواہشات بھی تھی جوانی بھی تھی گھر میں زولے کھا بادشاہ کی عورت ہیں بیگم ہیں آزادی ہیں دروازے کھولے ہیں نظر غلام پر گلت پڑی اور یوں کہا ورابدتہ اللہتی ہوا فی بیتیہا عن نفسی وغلقت الابواب وقالت ہی تلک ہی تلک ہی تلک ہم میسیج میں کہتے ہیں ہی تلک موبائل میں کہتے ہیں ہی تلک یوں کر کے کہتے ہیں ہی تلک آج کل تو عجیب انداز آنات کے ہیں باجو میں باپ بیٹا ہے بیٹا کیا کرتا ہے کسی کو پتا نہیں چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزار و بلبلوں کی فوج تھی ایک شورتاں گل تھا جب آئے دن خیزا کے کچھ نتا جوز خارا گلشن میں بناتا باغوا رو رو یہاں گلچا یہاں گل تھا میرے بھائیو میرے وراب کی حالت تو اس چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے اس وادی کے مالی کی طرح ہو چکی ہے جس وادی کا مالی سو چکا ہے ناریل کو کوئی چورا کے لے گیا درخت کو کوئی کانٹ کے لے گیا چمن کا باغوا سو رہا ہے آج ماں کو پتا نہیں لڑکی کہاں جا رہی ہے باغ کو پتا نہیں لڑکا کونسی کونسی محفیلوں میں گم رہا ہے اس کا فرینڈ سرکل کونسا ہے اس کی عیاشوں کی زندگی کتنی ہیں ماں کو پتا نہیں میری بیٹی کی سہلیا کہا ہے باغ باغ کی طرح ماں اور باپ دونوں سوئے ہوئے ہیں ان کی عزت کو تار تار ہو گئے ان کے اندر کے ایمان کا دیولہ نکل چکا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا قافلا کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گھلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ماں باپ اپنی اولاد کے رہبر ہیں جب ماں باپ ہی سو جائیں گے تو اولاد کا کیا ہوگا جب ماں باپ ہی سو جائیں گے تو اولاد کی عزتوں کا کیا ہوگا لے شریعت نے ذمہ داری بتائی ہے کہ آخرت میں ماں باپ ان کی بچوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہاں وَرْرَجْدُ رَاعِنْ فِي أَخْلِ بَيْتِهِ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے وَمَسْعُولُ عَنْرَعِيَّتِهِ ان کو ان کی گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کے واسطے دنیا میں سب سے بڑا جو گناہ ہو رہا ہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے وہ بدنظری کا گناہ ہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے اچھے اچھے لوگ اس گناہ میں آ چکے ہیں ایک زمانہ تھا کہ راتوں کی تنہائی میں مدینہ کے نوجوان صبح میں اٹھتے تھے اور ان کی جوانی پر اللہ آسمانوں سے فیصلے نازل کیا کرتا تھا میری محترم کریمہ بن عسو نے مدینہ منورہ میں ایک متبہ بارش پڑی کہت پڑا کہت بارش نہیں اتنا سارا کہت پڑا عبداللہ بن مبارک فرماتے رحمت اللہ کی علی جو امام المحدثین بھی ہیں اور امام السوفی بھی ہیں امام الاولیاء بھی ہیں ہزاروں کا مجمع ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتا تھا اتنے بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب مدینہ منورہ میں جب کہت پڑا میرے دل میں بات پیدا ہوئی مدینہ کے لوگ بھوکے ہیں اور جانور بھی مر رہے گئے پیانس کی بنیاد پر تو میں نے سوچا میں گنے گار ہو اور میرے گناہوں کی نحوست ہے میں مدینہ کے پہاڑوں میں گیا تاکہ مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر میں اللہ کو مناؤ اللہ سے گلا کرو یہ اللہ میں تو گنے گار ہو تیرے بندے تو گنے گار نہیں ہے یہ مخلوق تو گنے گار نہیں ہے یہ چرندے پرندے تو گنے گار نہیں ہے یہ اللہ تو ان پر تو رحم فرما دے میں اس نیتوں کے ساتھ مدینہ مرورہ کے پہاڑوں میں گیا میں نے ایک عرب کے آٹھ سالہ بچے کو وہاں پہاڑ کی گھار میں نماز پڑھتے دیکھا عرب کا آٹھ سال کا بچہ پہاڑ کی گھار میں نماز پر رہا ہے دل میں بات پیدا ہوئی کہ لاؤ بچہ کیا کر رہا ہے اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور دو رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کو منانا شروع کیا اللہ سے تعلق قائم کیا تار فٹ کیا اور اللہ سے محبت کی باتیں کرنے لگا اور یوں کہا اے میرے اللہ میری ماں بڑی پاکیزہ ہے میری ماں بڑی پاک دامن ہے میری ماں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے میں تو گنے گار ہوں اے اللہ میری گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر آج پورا مدینہ پریشان ہے کہ چرندے پرندے پریشان ہے اے اللہ اے اللہ تو بارس کا نزول فرما دے اے اللہ تو قہد کو ختم فرما دے حضر عبداللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا بیٹا جب اللہ سے مناجات کر رہا تھا تو اس نے مناجات میں یہ جملہ کہا اے اللہ اگر تو بارس کا نزول نہیں فرمائے گا تو یہ عرب کا آٹھ سال کا بیٹا یہ پہاڑ کی گار میں جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا اور اس کے آنکھوں کے آنسو اس کے انگلیوں سے زمین پر گر رہے تھے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب اس کے اندر کی آہیں اللہ کے عرش کو ٹکرائی وہ کیا ماں کی تربیت ہوگی اور وہ کیسا نیک خاندان ہوگا اس کی کتنی آنکھیں پاک ہوگی اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو چکا تھوڑی جیرے میں اللہ نے آسمانوں کا نظام بدلا اور گرمی کی شبابی میں اللہ نے بارش بیجی بادل آئے بادل آئے اور اتنی بارش برسی حجر عبداللہ فرماتے ہیں میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا میرے بھائیو اپنے آنکھوں کو پانک کرو اور اپنے آنکھوں میں حیاء کا سرما لگاو ایمان والوں کا زیور تو حیاء ہے اور حیاء تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے الحیاء وہ شعبت من الائیمان حیاء تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے اور میرے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے کیا فرمایا یہ فرمایا جس انسان کی شرم فوت ہو جاوے وہ انسان جو بھی چاہے وہ انسان کر سکتا ہے نہ اس کو نہ ماں کی عزت کی پڑی نہ باپ کی عزت کی پڑی نہ خاندان کی عزت کی پڑی نہ معاشرے کی عزت کی پڑی وہ انسان سب کچھ کر کے آزاد بن جاتا ہے یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں اور اس نے یوں کہا ہی تلک آجاؤ آجاؤ تو اس وقت اللہ کو پکارا معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون ارے یہ کیسے کر سکتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں یوسف اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ کہ میں تیرے ساتھ گلت حرکت کرو ظالم لوگوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس کی تفسیر تھوڑی مشکل ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی علمی بات ہے ہم کا ترجمہ لغوی معنی استلائی معنی مفسنس کے اقوان نکل کیے ہیں آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهِ لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّ قَذَالِكَ لِنَسْرِفَا آگے قرآن نے کہا ہے کہ اس نے فکر دروازے بند کر لیے زولے خانے دروازے بند کر کے پھر کہا ابو آپ ہی تلک یوسف نے سوچا میں اللہ کا نبی میرے بھائیو جو کوئی نوجوان جب گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے ہمارا کام تدبیر کرنا ہمارا کام کوشش کرنا ہمارا کام اس کے لیے دوڑنا تدبیر کرنا اللہ کو سامنے گواہ بنانا جب زولے خانے قریب بلایا یوسف علیہ السلام نے دیکھا پیچھے دروازے سب طرف سے بن ہے گیٹ بڑے بڑے تالے ہیں اچانک دروازہ کھولا دوڑے دروازہ کھولتا گیا تالے ٹوٹتے گئے دروازہ کھولتا گیا تالے ٹوٹتے گئے دروازہ کھولتا گیا تالے ٹوٹتے گئے جیسے اخری دروازہ گولا پیچھے کون ہے ہمارے پیچھے ہوتی ہے ہر جگہ پیچھے کون ہے پیچھے زلے خانے ہیں آ تو کتنی زلے خائے دنیا میں ہو گئی ہے ہر نوجوان کے دل میں زلے خا بھائیو اللہ سے اللہ کی محبت دل میں لاؤ غیروں کی محبت دل سے نکالو یہ دل سمندر بن جاوے گا اللہ کے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے اللہ کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے اللہ کے رہنے کی جگہ انسانوں کا دل ہے ہم گند ناریل کو قبول نہیں کرتے ہم گندی مچھی کو قبول نہیں کرتے میرا اللہ گند دل کو کیسے قبول کرے گا اللہ گند دل کو کیسے قبول کرے گا جب اکھیری دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ سلامت کھڑے تھے زولے کھا کہ شوہر بادشاہ سلامت اس نے تحمت لگا دی ارے بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا کیا ہے دوڑ رہے دونوں ارے بادشاہ سلامت آپ نے کیسے گلام کو پالا ہے اس کی میرے بارے میں غلط نیت ہے الٹا اس کو ایس جن عذاب العلیم اس کو دردناک عذاب دیا جاوے یا اس کو قید کھانے میں ڈال دیا جاوے یوسف علیہ السلام خاموش رہے لیکن اللہ بچانے پر آتا ہے وَشَهِدَ الشَّاهِدٌ مِّنْ اَخْلِهَا ایک بچہ وہاں گہوارے میں سو رہا تھا سمتو گہوارا کیا بولتے گجراتے میں یہاں کی گوڑیو بولتے گہوارے میں سو رہا تھا اس بچے نے کہا میں وقالت کے عطیبار سے جواب دوں گا ایسے جواب نہیں دیا کہ اللہ ایک معصوم بچے کا بولنا ایک گواہی کے لئے کافی تھا لیکن نہیں ایک نبی کی عزت پر داغ نہ لگ جاوے ایک نبی کی عزت کو بچانا ہے امام بخائی رحمت اللہ علیہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں امام صاحب کے پانچ کچھ پیسوں کی دینار کی تھیلی ہے دینار کی تھیلی اندر کسی کی نئیت بگڑی امام بخائی رحمت اللہ علیہ کے پانچ پیسے ہیں اس نے اچانک شور لگایا کشتی میں میرے پیسے چوری ہو گئے چونکہ امام بخاری کے پانچ پیسے کو دیکھ چکا تھا کشتی کے ملہ نے کہا بھائی اس سمندر کے اوپر صرف کشتی چل لگی ہیں آسمان کی نیچے اس کے سوا کوئی لگی ہیں اگر تیری چوری ہوئی ہوگی تو کسی اندر والے نے چوری کو ہوگی تو ہرے کے جیب کو تلاش کر امام بخاری سمجھ چکے تھے رحمت اللہ کی علیہ اللہ ان پر خزار رحمت بیجے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے امام بخاری نابینا تھے اور ماں کی دعاوں سے اللہ نے ان کو بینا بنایا تھا میرا مضمون بدل جائے گا میں ایک اندر کی بات کہنا چاہتا ہوں امام بخاری رحمت سمجھ چکے کہ اس کی نیت میرے پر غلط ہے وہ سب کو تلاش کرتا 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 امام بخاری کے پاس آیا اتنے سارے دینار امام صاحب کے پاس نے سب دریا میں فیر دیئے دریا میں فیر دیئے امام صاحب کی باری آئی تو دیکھا اس کو معلوم تھا امام صاحب کے پاس وہ پیسے ہیں امام صاحب آپ کے پیسے 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 امام صاحب کے میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہیں یونے کا سمندر میں ڈالے ہیں اور یوں کر کے واپس آنے کے بعد چپچا بیٹھ گیا کستی کے ملہ نے کہا بھائی تیرے پیسے ملے کے نہیں ملے کہ میرے پیسے کسی کے پاس سے نہیں ملے جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا امام صاحب وہ تمہارے پیسے کہا گئے امام صاحب نے کہا میں نے پیسے سمندر میں پھینک دی ہے اتنی بڑی رقم کہ ہاں میں امام بخاری ہوں اگر میرے پانچ پیسے مل جاتے کستی میں بیٹھنے والا مجمع دو طرح کا ہو جاتا کچھ لوگ کہتے جب ملے تو لیے ہو گئے تو ملے ہو گئے کچھ لوگ میرے خلاف ہو جاتے اور کچھ لوگ یوں کہتے امام بخاری ہو کر کبھی چوری نہیں کر سکتے مجمع دو طرح کا ہو جاتا میری بخاری شریف کے حدیث پر زد پڑ جاتی کہ امام بخاری زمانے میں چور گزرا گئے تو میری بخاری کو کوئی پسند نہ کرتا اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے پیسوں کو سمندر میں پھیک دیا احتیاط والی زندگی یوسف علیہ السلام کو کہاں قید میں ڈال دو ایک بچہ اللہ نے بولایا چار بچے بچپن میں بولے ہیں اس میں یہ بھی بولا ہے اور کہاں بادشاہ سلامت ابھی فیصلہ مت کرو ابھی یوسف کو جیل میں مت ڈالو میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں دیکھو یوسف علیہ السلام کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے سمجھو یوسف علیہ السلام سچے زولے کا جھوٹی ہے آگے کا دامن پھٹا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کرتا پہنتے تھے سٹ بولو اس لیے کہ قمیس بولتے عربی میں کرتے کو کرتے کو یہ تو آج مغرب کی چال پر ہم نے لباس پہننا شروع کیا ہے بھائیو مغرب کی چال پر مت چلو یہ تو اندھیروں کی جگہ ہے مشرق روشنی کی جگہ ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کی انسان کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے نوجوانوں تم اپنے کلچر کو مغرب کی طرح مت بناو اور اپنے کیریکٹر کو مغرب کی طرح مت بناو جس طرح میرا ڈوبنا مقدر ہے تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہو جائے گا ہندوستان مشرق میں ہے ہمارا مکہ مشرق غستہ میں ہے ہمارا مدینہ مشرق غستہ میں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشرق غستہ میں پیدا ہوئے میرے نبی کی چال چلو کچھ نہ ہی ہوگا اللہ تمہیں عزت کے منارو پر اللہ پاک تمہیں بٹھائے گا یوسف علیہ السلام کہ یوں کہاں اگر پیچھے سے کرتہ پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زولے کا سچی یہ دلیل پیش کیے اب پورا مجمع یوں فرمایا پیچھے سے کرتہ پھٹا ہوا ہے زولے کھاں جھوٹی صبح علیہ السلام سچے ہیں سچے ہیں سچے ہیں تب بھی صبح علیہ السلام نے جہل کو پسند کیا ہے اپنی عزت کو داغدار نہیں کیا اپنی نظر کو بچایا میرے بائیو خلوتوں میں اللہ کی محبت دل میں لاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نظروں کو پانک بناو جوانی پانک دابند بناو ہماری جوانی پر داغ نہ لگے ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو نوجوان اپنی عزتوں کی حفاظت کرے یہ سب سے بڑی نیکی ہیں ہمارے حضرت منا قبر الزماثر کی لاحبادی دامت برکاتل علیہ فرماتے ہیں آج کے زمانے میں تکبیر اولہ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور نظروں کو بچانے والا اور حلال کمانے والا یہ انسان آج کے زمانے کا ولی ہے کہ تکبیر اولہ کی پابندی ہو اور اپنی نظروں کو بچاوے وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّا جُبْسِرُونَ بِهَا اور آگے قرآن نے جہنم کا مٹیریل بتایا تسرے قسم کے انسان کون ہیں وَلَهُمْ آذَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا کہ ان کے اسے کان ہیں جو سنتے نہیں ہیں جو سنتے نہیں ہیں دین کی باتوں کو نہیں سنتے قرآن کی باتوں کو نہیں سنتے سنتے ہیں تو میزک کو سنتے ہیں میرے نبی نے فرمایا الْغِنَ يُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ النِّفَاقِ کہ میوزک انسان کی دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے بھائیو جب دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا ایمان نکل جائے گا دل میں اندھیرے آئیں گے روشنی نکل جائے گی کانوں سے غلط مت سنو کسی کی برائی مت سنو کسی کی غیبت مت سنو کسی کا بہتان مت سنو سننے کے لئے قرآن کریم ہے اللہ کا کلام سنو اللہ کی دین کی باتوں کو سنو اللہ کے نبی کے حادیث سنو علماء اکرام کے بیانات سنو اللہ کے دین کی دعوت سنو اللہ کے دین کی محنت اللہ کے دین کے مزاکرے سنو یہ ہمارا کان میرے بھائیو روشن بن جائے گا اللہ نے کہا اس قسم کے لوگ کون ہیں اولائک کل انعام یہ لوگ تو جانور ہیں جانور جانوروں کی طرح ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے جن کا دل سہی نہیں جن کے کان سہی نہیں جن کی آخ سہی نہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے بلکہ میرا اللہ تو یوں کہتا ہے وہ تو انسانوں سے بھی گئے گزرے ہیں اولائک کل انعام بلہم اضل بلہم اضل جانور بھی ایک دن بعد کو مان جاتا ہے جو کان سے بھی آزاد ہو آنکھ سے بھی آزاد ہو اور زبان سے بھی آزاد ہو اور آنکھوں سے بھی آزاد ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا وہ جانور ہیں میری محترم پیاری ماں بہنوں اپنے بچیوں کی عزت کی افادت کرو اپنے اولادوں کی تربیت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کیسے تربیت فرمائی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو ایک مطبع عید کا عید کا چان و عید کا چان عید کا چان تو ہر ایک انسان دیکھتا ہے اور کہیں سے پکڑ کے بھی لا دیتے ہیں پوری مغرب سے لے کر عشاء تک کوئی عبادت نہیں کرتا سب کے ہاتھ میں یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ یوم الشک چان کے مسائل ہیں عبر پر غبار ہو عبر نہ ہو اس کے کیا مسائل ہیں علماء کو تحکمیں پڑھنا چاہئے بروس سے فون آیا سورس سے فون آیا ہیدرابہ سے فون آیا یوپی میں ہو گئے یہاں نہیں ہوئے وہ کیا کہتا ہے ابھی ہو جائیں گے تھوڑی دیلے ٹھہر ترابی کے پہلے پہلے ہو جائے تو اچھا لوگ عید کا چان تو ہر ایک انسان دیکھتا ہے بھئی عید کی خوشی نہیں ہوتی وہ رمضان کی روزے رکھنے کی خوشی ہوتی ہیں آج اللہ کی طرف سے رحمت برسنے والی ہیں ہر انسان کو ماہانہ پورا ہونے پر اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے رمضان کی گرمی کی بھوک رمضان کی گرمی کی پیانس رمضان کے گرمی کی عبادتوں کا بدلہ اللہ عید کے دین دینے والا ہے جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے رمضان میں ترابی نہیں پڑی ان کے کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے دل اندھیرے ہوتے ہیں ان کی دل کی شما بج جاتی ہیں ان کے دل میں فروزہ نہیں ہوتا وہ خسک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل کیوں انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے عید کا چان ہوا تو آپ نے کہا بیٹی فاطمہ کیا تُو نے عید کا چان دیکھا ہل رأیت ہیلال عید کیا تُو نے عید کا چان دیکھا بیٹی فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ آج مدینہ کا ہر مسلمان عید کے چاند کو دیکھتا ہے ہل رأیت ہیلال عید کیا تُو نے عید کا چان دیکھا حضر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا جب تیسری مرتبہ کہا حضر فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں عید کا چان کیسے دیکھ سکتی ہو آج کتنے گیر محرم انسانوں کی نظریں چان پر پڑی ہوگی میں نہیں چاہتی کہ جی چان پر گیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے کیا زندگی میں پردہ تھا کہ چان کو دیکھنا گوارا نہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چلی کہ سب سے بہترین لڑکی کونسی سب سے بہترین عورت کونسی عورت کی خوبی کیا ہے صحابہ نے عجیب عجیب جوابات دیئے علی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ میرے نبی کو جواب سے تسلیلیں ہوتی وہ پتلی گلی سے باہر نکل گئے اور جا کر اپنی بیوی فاطمہ کو پوچھا فاطمہ میرے آپ کے اببہ کی مجلس میں اچھی بیوی کے اوساف بیان ہو رہے ہیں بتاؤ سب سے اچھی بیوی کے اوساف کیا ہوتے ہیں حضر فاطمہ نے کہا میرے اببہ کو جا کر کہہ دو سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کی بالک ہونے کے بعد کبھی اس کی نظر گیر محرم پر نہ پڑی ہو اور اس نے ایسی زندگی گزاری ہو پردے کے ساتھ کہ گیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو ایک لڑکی جب بازار میں زیب و زینت کے ساتھ چلتی ہے آسمان و زمین ٹوٹ جاتے ہیں آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے زمینیں پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہیں اور سمندریں اپنے پانی کو بہانے تیار ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے رک جا رک جا ابھی مجھے میری بندی کی توبہ کا انتظار ہے میری بندی کی توبہ کا انتظار ہے حضر فاطمہ نے کہا وہ لڑکی جس نے کبھی گیر محرم کو نہ دیکھا ہو اتنی پردے میں رہی ہو کہ گیر محرم کی نظر کبھی اس پر نہ پڑی ہو وہ سب سے اچھی عورت حضر علی مزید میں داخل ہوئے یا رسول اللہ حضر فاطمہ یوں فرماتی ہے عورت کی یہ خوبی ہے آپ مارے خوشی کے آپ کی یہ دا ظاہر ہو گئے آپ کی ہسنے کے وقت تک کبھی آپ کے دا ظاہر نہیں ہوتے تھے فَتَبَسَّمَ آپ کا ہسنہ تبسم مسکورہ ہڑتی آپ ہسیں اور یوں کر کے یہ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا علماء نے لیکا ہے القیامت کے میدان میں اعلان ہوگا جب ہر ایک پل سرات پر سے گزرنے کی باری آئے گی اعلان ہوگا اے انبیاء کی جماعت اے علماء کی جماعت اور اے صحابہ کی جماعت اے میرے بندوں اپنی اپنی نظروں کو نیچے جھکالو آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل سرات کے اوپر سے گزرنے والی ہے زندگی فاقوں میں گزاری زندگی مشقتوں میں گزاری زندگی تکلیف میں گزاری میری نبی کی کیا اپنی بیٹی کی تربیت ہے خدمت کرتے 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 فاطمہ مشق اٹھاتے اٹھاتے اس کے بدن پر نشانات پڑ چکے تھے علی فاطمہ کو دیکھتے فاطمہ کی حالت کو علی رو پڑتے علی گریف صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی کا نکا ایک مزدور صحابی سے کرایا ہے علی کی زندگی کو دیکھا ہے مزدور صحابی ولی میں کے پیسے نہیں نکا کے مہر کے پیسے نہیں ارے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا پیغام ابو لہب کے لڑکے نے دیا تھا اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیا ہے لیکن میرے آقا نے ایک مزدور صحابی ہے علی مرتضہ یہودی کی یہاں بھی مزدوری کرتے تھے اپنی بیٹی کا نکا وہاں فرمایا آپ نے آخرت کو دیکھا آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا اور میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارا کسی سے رشتہ آوے دو چیزوں کو دیکھو اس کے اخلاق دیکھو اس کے اخلاق دیکھو اور اس کا دین دیکھو لڑکا دندار ہے لڑکا اخلاق والا ہے لڑکی دندار ہے لڑکی اخلاق والی ہے تو فرمایا رشتے کو منظور کر لو ترمیش شریف کی حدیث ہیں اگر تم نے ایسے رشتے کو تم نے چھوڑ دیا جس لڑکے کے اخلاق اچھے تھے اس کی زندگی اچھی تھی خوبصورت تھی اور اس کا دین اچھا تھا تو آسمانوں سے زمینوں پر فتنے ہونے والے ہیں اور زمینوں سے فتنے اٹھنے والے ہیں اگر تم نے ایسے رشتوں کا انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو خود بتایا تنکح المرأت لی اربعن لی مالیہا لی اربعن لی مالیہا ولی حسبیہا لی حسنیہ ولی جمالیہا حسن کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر حسب نسب کی بنیاد پر آپ نے فرمایا پھر فرمایا لی دینیہا فدفربیداتی دین دین کو اختیار کرو آپ نے اخیر میں بات فرمائی اور آپ نے بطور عمل کر کے اپنی محبوب بیٹی فاطمہ کا نکا حضر علی سے فرمایا دنداری کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں کہ فاطمہ کا بدن مشقت میں ہے سنا حضور کے پاس آئے غلام علی نے کہا فاطمہ تمہارے اببہ کے پاس غلام آئے ہیں لوگ تمہارے اببہ کے پاس غلام لے کر اپنے گھر پر جاتے ہیں آپ یہ غلام مانگ لو باندھی مانگ لو تمہارے کام کاج میں مدد بل جائے گی حضر فاطمہ اپنے شوہر کی بات مان کر گئی لیکن وہاں جا کر کچھ نہ بولی اے میرے نبی کی تربیت تھی اے میرے نبی کی تربیت تھی وہاں جا کر کچھ نہ بولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئی آپ دوسرے دن گئے اور کہا بیٹی فاطمہ کل تم میرے پاس کچھ کام کے لئے آئی تھی کیا تربیت ہے کچھ جواب نہیں دیا کچھ جواب نہیں دیا حضر علی نے خود کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو بھیجا تھا کام کرتے کرتے بدن پر نشانات پڑ چکے ہیں پانی برتے برتے بدن پر نشانات پڑ چکے ہیں میں نے کہا تھا آپ کے اببہ کے پاس گلام آئے ہیں گلام کو مانگ لو میرے نبی نے کیا بات فرمائی میرے بھائیو کون ایسا باپ ملے گا ایسی بیٹی کب ملے گی کہ میری بیٹی فاطمہ آپ نے بیٹی کی حالت کو دیکھا بیٹی کے نشانات کو دیکھا اپنی بیٹی کی بھوک کو دیکھا بیٹی کیا میں تجھے تجھے اچھا عمل بتاؤ جو گلام سے بھی ابزل ہیں بیٹی ہر نماز کے بعد اور سونے کے پہلے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر ایک گلام سے ابزل ہے میرے نبی کے دل میں تمنا تھی میرے گھر کی افراد دنیا کی طرف کبھی ما اللہ ہو رہے چونکہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نبی کے سامنے تھی یہ دنیا تو دھوکے باز ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیاں کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑا پہ نے پھر آنکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ نبی نے دنیا کی حقیقت کو بتائی کہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے دنیا تو دھوکے کا سامان ہے اس سے میرے بھائیو دنیا کے دھوکے سے بچو اور اپنی زندگی کو قیمتی بناو نبی کی بیٹی کو میرے نبی نے اس کا رک آخرت کی طرف کیا اور آپ نے یوں نے کہا فاطیمہ ریسا کر میرے گھر پر آ جاؤ آج کل بہت ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر پیسے کم ہیں بیٹی کو بیجائے نہیں موسیقا